نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی این آئی نیوز میں کاشف علی آج پور پردھان منتری ایٹل بحری واجپائی کی چورانوے جہنتی ہے اور جس طریقے سے آج پورا دیش بھاوپور چھن دھانجلی ان کو دے رہا ہے اور جس طریقے سے یاد کر رہا ہے ایٹل جی ایک ایسے پردھان منتری رہے جنہوں نے دیش میں ایک الگ طریقے کی عبارت لکھی ایک الگ طریقے کی وہ شخصیت تھیں ہم بار بار کہتے ہیں کچھ شخص ہوتے ہیں کچھ شخصیت ہوتی ہیں اور وہ شخصیت اٹل بحری واجپائی تھے وہ اٹل بحری واجپائی تھے جو دلی سے لاہور بس لے کر گئے وہ اٹل بحری واجپائی تھے جو وپکش کی تعریف کرتے تھے وہ اٹل بحری واجپائی تھے جو سب کی بات لے کر چلتے تھے وہ اٹل بحری واجپائی تھے جو کبھی ہندو مسلم ہنسی کے سائے میں کبھی فرق نہیں سمجھ وہ اٹل بہاری واجپائی تھے جن کے زمانے میں دیش میں ہمیشہ خوشحالی رہی وہ الگ بات ہے کہ آج کے کچھ سیاسی نیتہ آج کچھ ایسے لوگ جو صرف اپنی رانی دی چمکانے کے لیے دھرم کا استعمال کر رہے ہیں لیکن اٹل جی نے کبھی اس طریقے کی چیزیں نہیں کی بارال آج پور پردھان بنتی اٹل بہاری واجپائی کی چورانوے کچھ لوگ پچانوے جہنتی بتا رہے ہیں اس چیز کو اٹل جی ہمیشہ اپنے گمبیر سے گمبیر بات کو بھی سہشتہ پورا چھٹیلے انداز میں کہہ دیتے تھے یہ ان کی شخصیت تھی یہ ان کا انداز تھا کہ وہ ہر ایک بات کو کہنے کا ان کا ایک الگ طریقہ ہوتا تھا یہ اٹل بہاری واجپائی جی کا ایک انداز تھا اب ہم بات کریں گے آپ کو کچھ چیزوں میں ایسے لے کر جائیں گے کچھ ایسے آپ کو باتیں بتائیں گے کچھ انسونی باتیں بتائیں گے جو شاید آپ نے آج تک نہیں سنی ہوں گی ہم آپ کو باتوں سے روبرو کرائیں گے ان میں ہے سب سے پہلے بات 1982 کی ہے سگن سنگٹن ابھیان کے تیہ 3 اپریل 1982 کو واجپائی جی سیتا مڑی آئے تھے سیتا مڑی کی صبح میں اپنا بھاشل شروع کرنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا جو بہت بڑی بات کہی تھی انہوں نے کہ راشن کم ملا ہے اس لیے بھاشل کم دیں گے اس سمیں پارٹی کے تطکالین زیلا سنگٹن منتری اور ورش بھاشپانیتا رامچ بیلا تھاکور واجپائی جی کے سہیوگی تھے شید تھاکور بتاتے ہیں کہ سگن سنگٹن ابھیان کے تیہ 3 اپریل 1982 کو واجپائی جی سیتا مڑی آئے تھے پردیش ندرت میں کہا گیا تھا واجپائی جی وہیں آئیں گے جہاں پارٹی مد میں ایک لاکھ روپے دیے جائیں گے پردیش ندرت کی باتوں کو سیتا مڑی زیلا نے سوکار کیا واجپائی جی بلانے کا آگرہ کیا کارے کرتاؤں کے اتھاک پریاس کے باوجود محض 51,000 روپے جھٹائے جا سکے اور تطکالین زیلا دیکش بدری پرسات چودری کی ادھیاکشتہ میں آجید جنسپرک ابھیان میں واجپائی جی کو 51,000 روپے کا چیک تطکالین کوشہ ادھیاکش میں دیا گیا واجپائی نے بھاشر شروع کرنے سے پہلے کہا راشن کم ملے آیا اس لئے ہاں بھاشر کم دیں گے یہاں پڑے اٹل جی کے ایسے ہی بھاشر جی ہاں ظاہر سی بات ہے کہ اٹل بہاری واجپائی نے جس طریقے سے اپنی بات کو بہت چوٹیلے انداز میں رکھا کہ بھائیہ کم بھاشر ملا ہے اس لئے کم بھاشر دیں گے 1998 میں اب میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا 1998 میں پرمانو پرکشن پر سنسد میں سمبودن پوکھران دو کوئی آتم لکشہ کے لئے نہیں تھا یہ ان کا میں بھاشر آپ کو بتا رہا ہوں کوئی پروشات کے پرکٹکڑ کے نہیں تھا لیکن ہماری نیتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیش کی نیتی یہ ہے کہ نیونتم اوروز ہونا چاہیے جو وشو سنید بھی ہونا چاہیے اس لئے پرکشن کا فیصلہ کیا گیا یہ بات انہوں نے کہی تھی ایک جو بہت بہت زبردست والی بات تھی وہ اٹل بیہاری واجپائی کی جو ایک بہت اپنے پڑوسیوں کے نیے کہتے تھے جو پڑوسی دیشوں کے نیے وہ استعمال کرتے تھے وہ کہتے تھے مائی دوہزار تین میں انہوں نے سنسد میں کہا تھا کہ آپ مطر تو بدل سکتے ہیں لیکن پڑوسی نہیں بہت بڑی بات یہ اٹل بیہاری واجپائی نے کہی تھی 23 جون دوہزار تین کو پیکنگ یونیورسٹی میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی اس تتھے سے انکان نہیں کر سکتا کہ اچھے پڑوسیوں کے بیچ صحیح معنی میں بھائیچارہ قائم کرنے سے پہلے انہیں اپنی بال ٹھیک کرنے چاہیے یعنی صاف طور پر پڑوسیوں کو لے کر جو ان کے اندر باتیں تھیں وہ ایک الگ طریقے کی باتیں تھیں 1996 کے اگر ہم بات کریں تو لوگ سب ہمیں اوشواس پرستہ اوپر چرچہ کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا یدی میں پارٹی توڑوں اور ستہ میں آنے کی نہیں نیگر بندر بناو تو میں اس ستہ کو چھونا بھی پسند نہیں کروں گا بہت بڑی بڑی باتیں اٹل بہاری واجپئی کرتے تھے اور شاید یہی باتیں تھیں یہی بہت شورتیں یہی اٹل بہاری واجپئی جی کی شخصیت تھی کہ آج اٹل بہاری واجپئی اٹل بہاری واجپئی ترہے جب اٹل بہاری واجپئی ایمز میں بھرتی تھے پھر اس کے بعد جب خبر آئی دیش میں کہ وہ کافی بیمار ہو گئے ہیں پھر اس کے بعد ایک پورے دیش میں شوک کی لہر دوڑ گئی تھی جب پتہ چلا کہ وہ اس دنیا کو چھوڑا کر چلے جا چکے ہیں تو ایک پورا دیش میں شوک کی لہر دوڑ گئی ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے پردھانمان فندر نمودی اور امیت شاہ تک جو ہے وہ کئی کلومیٹر تک پیدل ان کے اس میں گئے تھے کہیں انتیم سنسکار تک تو یعنی صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اٹل بیہاری واجبہ ہی تھے جنہوں نے سرکار چلانے کا ان کے اندر سکشم تھا وہ ایک جذبہ تھا وہ ان کے شیلی تھی وہ ان کی بھاشا شیلی تھی جو کہیں نہ کہیں بتاتی تھی کہ اٹل بیہاری واجبہ ہی ہیں جنوری دوہزار چار کے اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد میں جب وہ دکشل شکر سمیلین میں دکشل ایشیا پر باتشیت کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ پرس پر سندے اور تجھ جو ہوتی ہیں باتیں ہمیں بھیبت کرتی رہی ہیں نتیجن ہماری فیلڈ کو شانتی کا لاب نہیں مل سکا اس لئے اتیاس ہمیں یاد دلا سکتا ہے ہمیں آرہ ماردشن کر سکتا ہے ہمیں شکشت کر سکتا ہے چتام نہیں دے سکتا ہے اسے ہمیں بیڑیوں میں نہیں جا کرنا چاہیے ہمیں اب سمیں درشتی سے آگے دیکھنا ہوگا یہ بات انہوں نے اسلام آباد میں کہی تھی دو ہزار چار میں یعنی صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد میں جس طریقے سے وہ بھاشاڑوں کا استعمال کرتے تھے اٹل بیہاری واجبائی اور جس طریقے کی وہ اپنی بھاشا شہلی کا استعمال کرتے تھے آج یہی وجہ ہے کہ آج اٹل بیہاری واجبائی آج دیش ہی نہیں پوری دنیا ان کو ایک الگ طریقے کا وقت امان تھی آج اٹل بیہاری واجبائی کی شخصیت جس طریقے کی تھی آج شاید ان کی جو ان کا انداز تھا جو ان کی بولنے کا انداز تھا جو اپنی باتیں رکھتے تھے وہ بہت الگ طریقے کا تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ آج وہ الگ طریقے 31 جنوری دوہزار چار کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو انہوں نے کہا تھا کہ شانتی اور اہنسہ پر ویشفیق سنبیلن کو گھڑن افسر پر انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بھارات میں وراثت کے طور پر ایک مہان سبیتہ ملی ہے جس کی زندگی منطر شانت کے صحیح یوگ میوگدان کے اپنے دائیت کے پڑتیس سجگ ہیں یعنی انہوں نے بہت بڑی بڑی باتیں کہیں تھی انہوں نے صاحب طور پر جو دو تین باتوں پر زہر زیادہ فوکس کرتے تھے وہ یہ تھا شانتی دوستی اور صحیح یوگ یہ اٹل بیہاری واجپائی جی کے باتیں تھیں جو الگ الگ انہیں درشاتین تھیں تیرت ستمبر دوہزار تین میں دا ہندو اخبار کی ایک سو پچیسویں ورشگھاٹ پر وہ بول رہے تھے کہ پریس کی آزادی بھارتی لوگتانتر کا ابھی حصہ ہے اسے سمیدھان دوارہ سنکشل ملا ہے یہ ہماری لوگتانتر ایک سنسکرتی زیادہ مولک طریقے سے سرکشت ہے یہ راشتی سنسکرتی نہ صرف وچارو ابھیویکتی کے آزادی کا سممان کرتی ہے بلکہ نظریوں کی وردہ کا بھی پوشل کرتی ہے جو دنیا میں کئی اور دیکھنے کو نہیں ملتی یہ بات انہوں نے دا اندو اخبار کی جو ورشگھاٹ کی تھی اس پر موقع پر کہی تھی یعنی صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اٹل بہاری واجپائی کے جو بھاشر تھے جو ان کا انداز تھا جو ان کی بھاشا شہلی تھی وہ بہت الگ طریقے کی تھی اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج اٹل بہاری واجپائی کو پورا دیش چانتا ہے اور پورا دیش ان چیز کو سمجھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس طریقے سے وہ دوستی محبت اور یوگدان اور سہیوگ کی بات کرتے تھے انہوں نے جو بات کہی تھی اپنے پڑوسیوں کے لیے اپنے دیش کی جنتا کے لیے اور شاید یہی وجہ تھی کہ آج پورا دیش ان کو یاد کر رہا ہے بھاپور شدھانجلی کے ساتھ آج پورا دیش مان رہا ہے آج پورا دیش احساس کر رہا ہے کہ وہ کس طریقے کی شخصیت نہیں ہو ساتھی ساتھ اگر میں آپ کو بتاؤں تیرہ ستمبہ دوہزار تین کو ہی دا ہندو کے اخبار کے ایک سو پچیس بر جہاڑ پر انہوں نے ایک بات اور کہی تھی کہ کسی کے وشواس کو لے کر اسے اتپلیت نہ کرنا کیا جائے یعنی جس طریقے سے وہ پریس کی آزادی کی بات کرتے تھے جس طریقے سے وہ اپنی بات رکھتے تھے جس طریقے سے ان طریقے کے وچار ہوتے تھے وہ الگ طریقے کے ہوتے تھے یعنی انہوں نے ہر ایک چیز کو ایک سوتر میں بادھنے کی پوری کوشش کی ہے اور اس کو پرویا ہے یعنی صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اٹل بہاری واجپائی جی ایک الگ طریقے کے شخصیت تھیں ایک الگ طریقے کے وقتی تھے ایک الگ طریقے کے ان کے وچار تھے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دیش کو ایک الگ طریقے کا ہمیں نیتہ ملا اور شاید یہی وجہ ہے تئیس اپریل دوہزار تین کو انہوں نے جمہو کشمیر کے مددے پر سنسط میں کہا تھا کہ بندوق کسی سمسیہ کا سمدھان نہیں کر سکتی پر بھائی چارہ کر سکتی ہے یعنی ہم انسانیت جمہوریت اور کشمیریت کے تین سے دھانتوں دوارہ ندیشت ہو کر آگے بڑھیں تو مددے سلجائے جا سکتے ہیں انسانیت جمہوریت اور کشمیریت یہ بات اٹل بہاری واجپائی جی نے کہی تھی جو اپنے آپ میں ایک الگ طریقے کی بات تھی اور یہی وجہ ہے کہ اٹل بہاری واجپائی جیسے نیتہ اٹل بہاری واجپائی جیسے شخصیت اب شاید دوبارہ ہی اس دنیا میں آ سکیں اور شاید اٹل بہاری واجپائی جیسی لوگ نیتہ ان کی باتیں شاید اب دوبارہ آ سکیں آج کے نیتہ جس طریقے کی راجنیتی کر رہے ہیں دھرم کے نام پر اٹل بہاری واجپائی کا ہمیں یہ وہی یاد ہے کہ جب انہوں نے گجرات دنگوں کے بعد گجرات کے مکہ منتری تتکالین مکہ منتری کو راج دھرم نبھانے کی نصیحت بھی تھی تھی وہ بھی ہمیں یاد ہے اٹل بہاری واجپائی جیسے انہوں نے لوگ کام کر سکتے تھے جو ان لوگوں کو راج دھرم یاد دلائیں جو گدی پہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن باتیں لوگوں کو لڑوانے والی کرتے ہیں تو بارال یہ اٹل بہاری واجپائی جی کی شخصیت تھی جو کوئی الگ نہیں ہو سکتا بارال ایس پی این آئی نیوز کی طرف سے بھی ہم اٹل بہاری واجپائی کو بھاپور چھو دھانجلی دیتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں ان کو نمان کرتے ہیں لیجے مجھے اجازت میں پھر حاضر ہوں گا نائے پروگرام کے ساتھ تب تک جوڑے رہی ہو دیکھتے رہی ہے اس پی نیوز نمسکا